بردوندر جی اپریشن بلیو سٹار بھرگے مدے چونہ دے نیڑے کیوں اٹھتے ہیں برگاڑی دا مدہ دا چونہ بیڑے نہیں اٹھے ہیں برگاڑی دا مدہ دا پرانہ ہے گا بھی دو پیسو پندرہ دا ایشو ہے منچے بھی آئے کہ آمادن پارٹی اور ٹکسالی آگوان دا صرف اناندپور صاحب دی سیٹ کر کے ہی سمجھاؤتا نہیں ہو پا ہے دیکھو جدو اے سیٹن دی واند دی برگریہ شروع ہوئی خودو میں شروع ہوئی اے کالی دلٹکسالی دا حصہ نہیں سی پروگرام الیکشن دا پیشن دے وچ توڑا ایک وار فیر سواگت ہے آج ایک پیشنیٹ سینئر لیڈر سردار بیر دویندر سنگھ ہونی توڑے کچیری دے وچ پیشنے توڑے او سوال جیڑے ہر ووٹر دے مان دے وچ ہر پنجابی دے مان دے وچ نے پنجاب پرتی جیڑے لوگ پنجاب لیڈر سوہر دنے او سوال سارے ایسی ہیں سردار بیر دویندر سنگھ ہونا دے کے پیش کرانگے سردار صاحب توڑا پہلے تا پروگرام دے وچ سواگت ہے بے پر نیچ تو سی ہی الیکشن لڈن جا رہی ہونا ادپور صاحب تو سکھ ڈومینیٹڈ علاقہ بھی ہے جتے تقریباً اٹھارٹ پرسنٹ دے قریب سکھ ووٹ ہے سکھان دا ایک تقت اتھے براجمان ہے سب تو پینا ہی اگل کرنی چاہنگے کہ ٹکسالی اکالی آگو کیوں جڑی پارٹی نے توسی چونے یا ٹکسالی اکالی دیکھو ٹکسالی اور اکالی اے انٹیگرل دے دو میں انہوں نے نکھیڑ کے ایک دوسرے ناڑوں نہیں یا جیڑا اوکھیا جا سکتا جیڑا اکال پرکھ وچ وشواش کر دے تے اکال دی وہانتا نو مند ہے اور او زندگی اپنی جڑی ہے اوس فلسفے دے مطابق اکال دے فلسفے دے مطابق ٹاردہ ہے گا اور اوس فلسفے نو دے پرچار اور پرسار وچ کام کر دے او دے تپیرہ دندہ او اکالی ہے جیڑا او دیا مڈ قدیمی قدران قیمتانو سمجھ دے اور پانت دیا اور اکال دیا اکال تخت دیا جیڑیا ترجیحانے اکال تخت دا جو فلسفہ ہے جو دس بار شاہ زور دا فلسفہ ہے گرو سہبان دا گرو گراند صاحب دا اوس فلسفے دا تارنی اور او دا پیرے دار جیڑا اس گلتے کوئی سمجھوتا نہیں کر دا وہ ٹکسالی ہے پنجاب وچ لگ پگ ستونجہ ہزار دے قریب گرو دوارہ سوہبان ہن جنب اتحاسک بھی ہن تے غیر اتحاسک بھی ہن جو سکتا نے اپنی شردہ دے انسوار بنائے ہن تے میں او سمجھ دا ہاں کہ او اکال دیاں ٹکسالہ ہن گرو پانت دیاں شبد دیاں ٹکسالہ ہن جتے شبد جڑا ہے شبد دا جاپ امرت ویڑے تو لے کے رات تک رہ راست تک ہندہ ہے اس لئے اوس ترتیدے اکالی اور ٹکسالی ہونا ایک ادھے بھی ارریلیونٹ نہیں ہو سکتا سننچے بھی آئے کہ آم آدمی پارٹی اور ٹکسالی آگ گوان دا صرف اندپور صاحب دی سیٹ کر کے ہی سمجھاتا نہیں ہو پایا دیکھو جدو جدو اے سیٹن دی وانڈ دی پرکریا شروع ہوئی او دو میں شروعنی اکالی دل ٹکسالی دا حصہ نہیں سی لیکن جدو میری شامولیت ہو گئی تا میں انہوں دسیا گیا کہ جو ساڑے شروعنی کالی دل ٹکسالی دے آگو اس پرکریا وچ یا گٹ بندن دے نال سیٹ شیرنگ دی پرکریا وچ شامل سی انہوں نے اے صاف کر دیتا سی دوسرے دھڑیاں گٹ بندن دیاں پولیٹیکل پارٹیاں نے انہوں کہ اسی اندپور صاحب اور خدور صاحب دی سیٹ اے دو تا اسی ٹکسالیاں نے ہر حال اچھے لڑنی ہے جدو میں شامل ہو گیا پیرے شامل ہونے تو بعد ساڑھا آپس بچ میں انہوں برمپورہ صاحب نے پروپوزل دیتی کہ دوسری اندپور صاحب دی سیٹ لڑو میں منظور کر لی جو حکم ہویا ساری کور کمیٹی دا اس تو بعد سب تو پہلا سخفال سنگھ خیرہ نے اس سوال اٹھانے شروع کر دیتے کہ جی دوسری اندپور صاحب دا اپنا کینڈیڈیٹ دا سو کون ہے برمپورہ صاحب نے کہا پی اے ساڑھا پریروگیٹو ہے تو انہوں اے پچھن دا کوئی ادھکار نہیں ہے جد سیٹا سب نے انہوں نہیں پچھے ابھی تو اٹھا بٹھنڈے کاؤں نا فرید کوٹ کاؤں نا اسی بی ایس پی نو نہیں پچھے تو اٹھا شاہر پرتج لندر کاؤں نا اسی بیس براہ انہوں نہیں پچھے تو اس انہوں کیوں کوش دیوں نہیں جی ایتا تو انہوں دسنا پائے گا وہ کہیں دے کیوں دسنا پائے گا سمجھے نہیں لیکن انہوں انہوں اندرو اندری اے پتہ لگیا سی کہ میں انہوں پر صاحب ڈی لوگ سبا سیٹ تو شروع نی کالی دن ٹک سالی دا کینڈی ریٹ اے دے نال سخوال سنکھے رہا انہرو ہو گیا انہرو ہو گیا پتہ نہیں کیوں اوہ دی پریشانی جو وعدہ ہویا تے انہیں اس کام نو سابوٹ آج کرنا شروع کر دیتا بی ایس پی وڑیا نو کہنا شروع کر دیتا کہ جی توسی جرور لڑو کیونکہ کانشی رام جیدہ جنو میں سیٹ تے ہویا رو پڑ دی لاکھ ایک پینڈ بی ایس پی آوڑیاں نے اپنا دعوی جتاؤنا شروع کر دیتا چندو ماجرہ نو بھی بڑی اس گلتے تکلیف ہوئی جکے جے بیرد بندر سنگے تے گھٹ بندندہ کینڈی ڈیٹ آ جاندہ تا وہ دے لئے تا بہت بڑیاں مشکلہ پیدا ہو جان گیاں مشکلہ تا ہون بھی پیدا ہو گیاں ہو گیاں نہیں اس نے بھی کوش کی تھی اوڈا بھی بڑا بڑا رولا چاہے انہیں پیسہ دے کے کیتا جا جس طرح منپلیشن کی تھی ایتھے تاکہ جندو ماجرہ نے برمپرا صاحب نو سارن جی سنگھ برمپرا نو بھی ٹیلیو فون کیتا کہ تُسی اے سیٹ بی اس پی نو چھڑ دے ہو हلاں کے اوڈا کوئی ماطلبی نہیں سی بندا سانو سوجیسٹ کرندا اوک وکھرے اکالی دل چاہے ساڑھیک وکھری پارٹی ہے بھٹ و وائی ڈیٹی ای tempoンđ pressing to top to رنجی سنگھ برمپرا ان فیور Bulgar спас shape وہ تو سمجھ آن دیا کہ اوہ کندہ کا پریشان سیدھے تے اوہ سابوٹ چیر جڑے سی اوو موسکو کئی کٹھے ہوگے کچھے ہو گے مڈلے طور تھے چلو دیڑا چندو ماجرہ پر ایم سنگھ او دی سمجھ آن دی ہے او دی بے چین نہیں لیکن سخفال سنگھ خیرہ کیوں بے چین ہوگے یہ میں نو سمجھ نہیں آئی سمجھ گے نا پر لوگ سمجھ دینے اید ایرخہ تو سوے ہور کوئی آنشنی ہے ایرخہ بہت بڑی کسے نو منظور نا کرنا کسے نو پسند نا کرنا کسے دی لیڈرشپ نو ایکسپٹ نا کرنا کسے دی وزڈوم نو اے ایرخہ نے پنجاب سارا برواد کرتا اسی بڑے لوگ کا دی ایرخہ دشکار ہوئے ہیں پہلا بھی ہونے جیڑی نمی پیڑی ہے وہ بھی جی ایرخہ کرنا کے جی تی پھر گلک میں بنیں گا راج نیتی تاں ٹیم برک ہے جن سمو کٹھے ہو کے کدھے کوئی اکلہ ویکتی کسے قسم دی وڈی تبدیلی دا زہمن نی بن سکتا نا جنٹ بن سکتا تھوڑی دیر لئے دودھ چا بار ضرور ہوند ہے ہالی ہالی ٹھنڈا ہو جانتا ہے سردار منفریت سنگھ بادل انہ نے بڑا نعرہ دے کے پنجاب جو پی 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 بنائی سی کہ میں ساری ویوستہ نو بدل دیا گا اور پاگستنگ دے پینڈ جا کے اتھو دی مٹی چکے او دی ساؤں کھا دی کہ ویوستہ بدل کے دام لیا گا کہ میں پاگستنگ دی اس جنم پوئے نو سلام کردھا اور او دے نانے کرار کردھا مٹی بھی لائے پیشلے دنی میں او سپنڈ گیا سی لوگ کہنے سی جی او نو کو ساری بٹی تا موڑ دے ویوستہ نو بدلن دا نعرہ دین والے لوگ او سے ویوستہ بچ گرک ہو گئے نے اس تے اگوش بچ گرک ہو گئے نے جیس ویوستہ نو بدلنا چاہو دے سی ایسے طرح ہون سخفال سنگھ خیرہ نے جس طرح زور شور نال گال شروع کی تی سی بنیادی طور تے تھا انہاں دا اپنے کنفلکٹ سی گئے جیڑے انترورود آم آدمی پارٹی دے انہاں انترورود دا جو انہاں نو انہاں نے رموگ کرتا تھے چلو انہاں نے اپنا وکھرا تڑا بنا لیا پر انہاں ایک ایسی بڈم بنا کہ کاغذہ ویچے سخفال سنگھ خیرہ حالے آم آدمی پارٹی دے ہیں ملے نے اور پارٹی نمی بنا لی چون لڑن دا علان کرتا جیڑی پارٹی دی ٹکٹ تے او چون لڑکے ایم ایل ای بڑنے نے او س پارٹی دی او سیٹ توں حالے تک اسطیفہ نہیں دیتا سمجھ گے نا اے 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 مطلب ڈبل فیس جیڑا ہے گا اے کمیں لوگ کاندے سامنے او اکسپلین کرنگے میں ہی تو دیرا ہی پوش دا پہی پھر ہون پیشلہ ادھرے وہاں کے ہو جی پارلیمنٹ لڑ رہے ہو جی تو انو یقین ہے کہ توسی جیت جانا ہے تے پھر توسی پلاتھ دی سیٹ کیوں رودی ہوئی ہے کیوں نہیں جا کے سپیکر نو کہن دے پھر لوجی لکھاؤ جڑیاں چار لائن نا لکھاؤنگی ہے تے اے دا کم کاؤ سیٹ خالی ڈکلیئر کرو پارلیمنٹ دیاں چونہ دے ناڑی او دی چون ہو جان دی جیو پنجاب پرتی سہرد نے خرچیاں پرتی سہرد نے تا انہا نو سیاسی اخلاق دا پرکٹاوا کردے ہوئے اے سیٹ آپ جا کے چھڑنی چاہی دی سی اے گل وچے بھی چوڑ جاہی ہے او اپنے آپ چی کلیئر نہیں ہا نا کہ انہاں نے امیلے رہنا ہے یا امپی بڑھنا ہے اوہ عام آدمی انہاں دے لیا انتا عام آدمی پارٹیچ پی آہو ہیں جی تے گلناں بڑیاں بڑیاں کر دے لیں بردمندر جی توہاں دیتے بھی لوکان دے یہی الزام نے کہ تسیہیں دال بڑی چھیتی بدل جانے گا ہاں بلکل ٹھیک ہے جی بدل دے ہیں لوگ کارن کچھ دے ہیں بلکل کارن اے ہے کہ کباب سیخ ہیں ہم کربٹیں ہر سو بدلتے ہیں جلتا ہے جب پہلو تو پہلو بدلتے ہیں میرے آہ جنہیں بھی بکرے میں ہوئے کانفلیکٹ ہوئے پارٹیچ وہ صدان تک ہوئے کانگریسٹ بھی صدان تک ہویا اور اے ٹھیک ہے کہ میں مڑلی راجنی تیجری ہے وہ بطور پریزیڈنٹ آل انڈیس ایک سٹوڈنٹ فیڈریشن دے شروع کیتی اور کالی دل دھی سیوہ کیتی لیا کچھ نہیں لیا کچھ نہیں میری کلی ایمرجنسی دی جیل جیڈی ہے گیا ہے وہ انہا سارے لیڈنا تو ود ہے اے انہی انہی میں نہیں رہے تے میں ایک کی بھی نہیں رہا میرے تے دو تین کیس ایسے بھی سی جو تو میں ایمرجنسی ایچ نظر بند سی جنات جو سزائے موت سی سزائے موت سی اور سیڈیشن ڈیفینس آف انڈیا رول چھتی درداری اے سارے جڑے باچ لوگ کانے ہنڈائے اے میں پنجھتر توں ستتر سب کا اپنے پنڈے تے ہنڈا لے سی اور میں تھے بھی دسنا چونہاں پچھے سخبیر نے کیا کہ بیرد وندر ٹرکسالی کے میں ہو گیا جی کہا جی میں تو اٹھے رہی ہیں سخبیر دی جانکاری لئی دسنا چونہاں میں جو جیڑ چھے نجر بن سی پیشلے کچھ مہینے تھوڑی جی ریلیکسیشن ہوئی تے بادل صاحب نویلو دیہانے تو پٹیالے دی جیڑ چھلائے آندہ سی تے میں سانڈا کے ہاتھے چھے بیٹھا بار کتاب پڑھ رہا سی تے اے پر بار بادل صاحب نال ملاقات کرنا آیا بچے بی بی سرندر کا اور بادل اور سخویر سنگھ بادل اور من پریت سنگھ بادل اینہ دے سیرہ تے پٹیالے شاہی رمال بننے ہوئے سی رمالیاں دستارانی سے سجا گیاں ہنیاں اینہ نے آگے بادل صاحب دے پیری ہاتھ لائے دے بادل صاحب نے کہا پی اور دیڑے انکل بیٹھے کتاب پڑھ دے نہیں جا انہوں نے بھی فتح بلا کے آؤ تے انہوں نے بھی پیری ہاتھ لائے آؤ پیرے میں نو پھتے بلا ہی میرے پیری ہاتھ لائے گئے ہیں ان میں سوویر نو پچھنا چاہنا میجھے جدو دوسی حالے سرہ تیرے مالیاں بندے سی تو انو راج نیتی دا ال کوکڑنی سی آن دا شروع بڑی کالی دل دا تے او دو ویردویندر سنگھ جیڑ چے نظر بند سی بطور پردان آل انڈیا سکس ٹوڈینٹ فیڈریشن ٹیک تے چھے میں ٹکسالی نی ہاں تا پھر سوویروں نے ٹکسالی نی سوویر دے پتا نو تا میں ٹکسالی من سکتا سوویروں نے تا سوویر نے تا براسچ لائی راج نیتی پیونے سر تے سلی ٹوپی تار تی لوگ کانچ دامنی سی اکالی دل دی لیڈرشپ چھو پیٹھے رہے اور اے چیچی نو لاؤ لاکے شید بن گے تے کسے چوئے دے موچ ہڑ دی دی گٹھی آگی سی تے وہ اپنے اپنے اوپنساری ہووانڈا کیا سی اے سوخویروں نے تو اوپنساری نے انہ دے موچ ہڑ دی دی گٹھی آگی ہے سوخویروں کوئی ایسا ادھکار نہیں کہ وہ میرے ٹکسالی ہونتے کوئی سوال جڑا ہے گا کھڑا کرے پورا پنجاب جاندہ پورا جاگ جاندہ کہ اے سی ٹکسالی ہاں لیکن اپنی مینت نال راج نیتی جو چلے ہیں کوئی سانو براست نی ملی کوئی میں فیوڈل پروارچوں نے ایک صدارن عام کسان پروارچوں ہے گئے ہیں پنجاز سال راج نیتی چھو گئے آج نہ کوئی فرم ہے نہ کوئی فرم ہے نیرول سیوہ کیتی ہے نیرول سیوہ کر رہے ہیں نیرول سیوہ کرانگی بیردیوندر جی جنرلزم دیئے جنریشن حجے پیدا ہوئی سی جدوں پسی انیس سو سی دیوچ بطور بدائک جتے یہ آل انڈیا سیکس سٹوڈنٹ فیڈریشن دیوچ تواڑی پردانگی وہ وجہ بنی تواڑی کامی جا بھی دی یا کانگرس وجہ بنی نہیں کانگرس میں نہیں سمجھ دا وجہ بنی ہی کیونکہ اے جڑی سرہاندی سیٹ جتوں میں انیس سو اسی چھ انتیس سال دی عمر چھے ایم ایل ای بڑھے ہیں اے سیٹ بونجا تو لے کے اسی تک کانگرس لگاتار لڑتی رہی تھی کانگرس ہار دی رہی ایک بار بھی بونجا تو لے کے انیس سو اسی تک کانگرس نہیں جتی اے سیٹ میں سدھے مقابلے وچ سدھے مقابلے ایک کوئی کیبنٹ منسٹر اوڈوں الیکشن ہارے آسی اکال گیاں دا رنتیر سنگھ چیمہ اے سٹنگ کیبنٹ منسٹر جیڑے میرے ہتھوں ہارے سی تی میں بہت وڈی بہت گھنٹی نال اے سیٹ غالباً بارہ ہزار دے فرق نال اس وڈے جتی سی کانگرس دا جیڑا بنیادی کارڈر سی او دی میں نوں ضرور مدد ہوئی جو کیونکہ ہر حل کے کانگرس دی ایک بیس ووٹ بینک تا ہے او دی میں نوں امداد ہوئی لیکن میں آخ دا کہ اے سیٹ پہلی بار کانگرس دی چوڑی ویچ پاؤنڈ دا جیڑا شرے یا جا سیرہ ہے گا وہ میں نوں ملیا اس تو باہد کئی بار کانگرس میں تو باہد بھی کانگرس تے امیدوار جتے ہیں تے میں نوں کانگرس ویچ شامل کیوں ہونا پیا یہ دی بیگراؤنڈ جبھی بہت لمحی چوڑی داستہ ہیں سنکھیب چلوک جاننا چاہنا یہ داستہ میں میں ٹوڑا صاحب دے جدو پو بیاسی ہوتھے تھوڑی جی بیانوی کیتی سی اور میں تھا انہ نے انیس سو ستتر ویچ ساڑے نالوازہ کیتا سی شروع نیکال دی لیڈرشپ نے کہ جڑے نوجوان جلانج گئے نے ایمیرزنسی جنانی کے قربانیاں اسی کچھ پرسنٹیج ٹکٹان جڑیاں نے پڑے لکھے نوجوان نانو دے آنگے میں پردان سی تے جدو ٹکٹان دی جڑی سوچی آئی اوہ دے جو میرا اپنا ہی ناؤنی سی باقی کسی نو ساڑے سفارشتے کسی نو کی دینا اسی بطور پروٹیسٹ میں اپنا اسطیفہ پیج تھا آل انیا سکسٹوڈینٹ فیڈریشن تو تے سانو ورکنگ کمیٹی دی بیٹنگ ویچ بھی بلاؤن دے سی ایز ایکس اوفیشیو میمبر آف تی ورکنگ کمیٹی پردان ہون دے ناتے تے سطیفہ تاں اس ورے صرف ایس روز پج جون دیتا سی تے سانو ایسی کے پانتھ دی لیڈرشپ جڑی سی اوہ آکے گھل بات کرے گی تے گلیش ایک ویاسی بھی کر لوگانگے اس تو باز اسے پد تھی تے پیرا دوانگے لیکن ہویا ایس دے اولٹ اوہ نہ نے آواز مارندی بجائے دوریاں ہور بنا لیا میں ٹوڑا صاف دے پوگتے حقیقت فلم دا ایک گیت میں سنیا سی میں بڑا پسند ہے میں کوٹ کیتا کہ میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی منالے گی مجھ کو نہ دامن ہی پکڑا نہ آواز ہی دی میں آہستہ آہستہ چلتا ہی آیا یہاں تک کہ اس سے جدا ہو گیا میری جڑی کریونگ سی گی اوہ پانتھ دیاں صفہ واسطے کدھے نہیں مکھی ماں میں کانگر سوچ بھی رہا کیونکہ میری پربرش جڑی ہے جڑی مڈلی راجنی تک تربیت ہے اوہ میں نوہ اس پانتھ دی جڑی پیٹھ کومی ہے گیا اوہ اس اتحاسچوں میں پریر نہ لینا میں ارداس تو پریر نہ لینا گربانی تو پریر نہ لینا گرو گراند صاحب تو پریر نہ لینا یہ سارے جڑی اتحاسک مرحلے نے وہ میرے پریر نہ شروع تنے اوہوں بھی سی آج بھی ہن جنہاں جرے کانگرس بھی چھ رہے ہیں اوہوں بھی میں انہاں سومیان اوپر نہ آیا رہے ہیں میری کمیٹمنٹ چکہ دے کوئی جڑی شدت ہے اوہ پتلی نہیں پائی ایسے کر کے بہتی دیر کانگرس بھی کانفرنٹریشن چل دی رہی سکھ مسئلہیں تھے بھی بڑی باری ہوئی بات پید بھی ہوئے الٹیمیٹلی کانگرس جو بھی بار آگے اور تو انہوں یاد ہوئے گا میں کانگرس جو اپنے آپ اسطیفہ دیتا جدو دلیج اپنا سجن کمار اور ٹائٹلر نو کانگرس نے ٹکٹا دیتی ہی پارلیمنٹ میں سونیاں گاندی نو کہہ کے آیا سی کہ انہاں نو تسی ٹکٹا نہ دیو ایس تا سکھ سنگت بڑا پورا منائے گی میتھو باد امریندر سنگھ ملے سونیاں نے انہاں نو پچھے کہ بیرز بندر سنگھ یہ کہہ کے کہہ کہ انہاں نو ٹکٹا نہ دو امریندر سنگھ نے کہا اس کی تو یہ عادت ہے آپ دے آر وننگ کینڈیڈیٹس آپ ان کو ٹکٹ دو میری جمعہ باری ہے کہ میں پنجاب جو پتہ نہیں ہی لنڈ دیا گا یہ گرانٹی امریندر سنگھ نے دیتی کہ سجن کمار اور ٹائٹلر دو انہاں نو ٹکٹا دو انہاں نو ٹکٹا نہ اس کرتی ہیں میں اتھے میڈیے نو کہایا ہاں سی کہ میں آگل کہہ کے آئے ہیں جو تو ٹکٹا نہ اس کیتی ہیں میں نو تو اٹھے ورگے میرے خیر کھواما دا فون آگیا میں اتھی بیٹھا سیا اپنے کبریج وہ کہنے لگی جی ٹکٹا تھا ناؤس ہو گیا پھر ہن تس ہی کی کروں گے میں کہ انہاں سی کاغرس چھڑ دیا گیا انہاں سی صیفہ دے دنے اور کیا سو آئی رزائنڈ آئی اگین رزائنڈ از پروٹیسٹ کہ دے بل چینج دی کینڈیڈیٹس جو تو کینڈیڈیٹ ہوگے پھر آپ جب خواہ شروع ہوگے عرثیاں ساڈیاں شروع کرتیاں تے پھر انہاں نو دویں کینڈیڈیٹ واپس بھی لے لیں گے پہے پر تد تک اسی بھی دور نکڑ گئے سی میں اے تھو نو تاثرے ہیں سارے سدانت کا بکھرے ویاں کار جو دوسی ساچتے ساڈی پربرہ شہشی ہوئی ہے کہ اسی سارچ تے پیرا دنے ہیں حق تے پیرا دنے ہیں تے اپنی گل بے باقی نا کہنے ہیں لیکن لوگ آج کل سارچ نو سننا پسند نہیں کر دے اور لوگ چون دے کیونکہ پارٹیاں جڑی گیا وڈے وڈے فیوڈلز راجیاں مہراجیاں نے اداہ لیں گیا اے نجی مالکی دیاں پارٹیاں بن گیا نے اے لیمٹیڈ کمپنیز بن گیا اس کر کے ایک پارٹی دے بادل مالک بن گے کانگرس دے درسنگ مالک بن بیٹھے تے اینا نو اینا دی گلتے کوئی کنٹو پرانتو کرے امرین در تاں کتائی برداشت نہیں کردہ وہ ہلے بھی اپنے 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 مہراجا پٹیاڑا سمجھ دا تے کہوں دا جانکہ وہ کدے نہیں ریا کدے نہیں ریا میں انہوں کئی باری کیا کہ تُسی مہراجا رہے نہیں کدے تُسی اپنے اپنے مہراجا تُسی کہنے ہو میں مہراجا پٹیاڑا بول رہے ہیں تُسی مہراجا پٹیاڑا تُسی مہراجے دے پتر ہو تُسی اپنے 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 یو راج کہو جو مرجی کہو راج ہی نہیں ہے تے مہراجا کھا دا سمجھ دے نا لیکن جدو اسی ایک اللہ ٹوکٹ کائی کر دیا کہ دیموکریسی ہے بڑی وائبران دیموکریسی ہے انڈیا چے ایتھے لوکان دے گال چل دیا ہے لوکان دے نائک بنو مہراجے بن کے نو کھاؤ نئی پساندو نا نو نبادلنو اے گلہ پساندنے نا بہن نو پساندنے تے اسی ہاشیے چلے گے جیڑا بھی بندہ جتے بھی کتے سچتے حق دی گال کرے گا پہلا انو ہاشیے چتے کہلیا جائے گا پھر انو ہاشیے تو بار کر دیتا جائے گا چاہے ہو ساکریٹی ہے سکرات ہے چاہے ہو منصور ہے چاہے بیر دبندر سنگھ ہے کوئی ہے ساڈے لیتا زہر دے پیان لے انہیں لوگ کا کو اسی کوٹ پار لینے بس بیس پار دے میں انٹیریان رہن دے باپ جود ہوئی امراندر نال کو آڈیاں دوریاں وادگی ہیں او دا کارن لوگ جاننا ہے ساندے ساری دنیا جان دیا میرا امراندر نال جیڑا بخیڑا سی وہ آمرسار امپروبنٹ ٹرسٹ جیڑا کو ٹالا ہویا کوئی تین سو کروڑ دا او دے او دی وجہ کر کے او دے میرا بخیڑا شروع ہوئی ہے میں پندرہ سو چاڑی نمبر ایک سوال جیڑا سی وہ پیش کیتا بدان سبت او دے تیپیس ہوئی او دیا پرتا کھل دیا کھل دیا کھل دیا کھل دیا کھل دیا او دیا پیڑا جیڑیاں سی وہ چودری جگجیت سنگھ دے رائی ہون دیا امراندر دے کارتا کا پہنچ گئی ہے ہون جیتا میں وہ پیڑن اپنی چھڑ دندا پھر تا میں بھی دو بار ہون بھی منسٹر ہون دا ہوں دو بھی منسٹر ہون دا میں نکیہ کے دوسری یہ دا کھڑا چھڑ دیو لیکن میں او پیڑ نبدا 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 خیر عدالت تک چلی گی کھل پرچہ درج ہو گیا مراندر سنگھ دے دو کمیٹیاں بڑی گیا سیمبلی دیا میں او دے پرزنٹیشن دیتی سارا کیس پیش کیتا ثابت کیتا کہ مراندر سنگھ نے بہت بڑا کپلا پنجاب دینار بڑا بڑا فراڈ کیتا ہے پرچہ درج ہویا بادلہ نے پرچہ درج کیتا ہوتا اس تو بعد عدالت تکیس چلیا گیا میرے تے بڑا پریشر پایا مراندر سنگھ نے کہ تُسی کی چھوٹھا بیان دے دو میرے ہاتھ کا عدالت چل تو میں انہوں صاف کیا کہ بیان میرا او ہی ہوئے گا جیڑا میرا بیان اسیمبلی سی جیڑا میرا بیان کمیٹیاں کے سی جیڑا میں پہلا بیان ویجیلنس نوں دیتا ہے میں اپنا بیان نہیں تبدیل کرانگا پھر میں انہوں مراندر سنگھ نے سنے پیج جے کہ پھر تو اٹھا ٹکٹ کٹ جے گا تو اسی الیکشن نہیں لڑ سکو گے میں کہا ہونتا میں بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہونتا میں آپ جا کے عدالت نوں کمانگا کہ میرا بیان لاؤ چیک ہے اتنا نیا تم کیاں تو ان کیاں دا میں انہوں کوئی پرواہ نہیں کوئی بندہ ساری عمر ہے ملے نہیں رہنا کوئی بندہ ساری وزیر نہیں رہنا وقت دے تقاضے نے وقت بدل دے رہنے تقدیران بدل دیاں رہنی ہیں میں اپنی گالتیں اڑیا رہا میں پنجاب دے ہیتج پنجاب دے کچھ کھڑا رہا میری انہوں نے ٹکٹ کٹ تیر میں نو پارٹی چو کڑتا میں دو سال خموش رہا پھر میں برگاڑی مورچے جھ گرو گراند صاحب بہرائی دی بے یاد بھی ہوئی میں اپنا سماوتھیں لائیا آرٹیکل لکھے میں انہیں آہد سی اندروں کارلی دلچ بھی گئے وچھوں نہیں ہوتا ہے گیسٹ پرفارمنس ہی کی اپنا پت دو میں میں نو روز ٹیلی فون کر دے سی آو جی ساڑی مدد کرو جی وہ تو ہر سمرت بھی کر دی سی ٹھیک ہے نا تو کیونکہ میں کانگریس چھاڑ چکیا سی کانگریس ہی میں منتنی سی کرنی یہ بار 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 روز ٹیلی فون کر دے سی تو گیسٹ پرفارمنس میں ایک دو سیٹھاں تے ضرور انہ دی مدد کی تھی دونے سیٹھاں جت گئے تے میں نو کوئی پشتاوہ نہیں ہے گا سیری ندپور صاحب اوہل کاج تھے سیڈ مافیا اور کئی طرح نیاں سمسیہ انہیں دریانہ کر کے تو آٹھے سمڈے کی درپیش مشکلہ لوکانواری ہیں تسی وچھرن لگ گئے جنہ دا حل تسی پیل دے طورتے کروں گے دیکھو میں ندپور صاحب دی ترتیج پناہ لینڈ لئے ارداس کیتی ہے چکہ نا میں اس ترتی نو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا جتے خالصہ پانت دی سرجنا دس پاٹشاہ زور نے کیتی جس شہر نو نوے پاٹشاہ نے وسایا اور جو گروہ دی پویتر چھو نال وروسایا لگا میں تا ارداس کر کے اکپناہ گیر دے طورتے اٹھے گیا تے سیوہ منگ رہیا اس ترتی دی اس بٹی دے لوکان دی بے شمار سمسیہ آمانے پہاڑا دی گود وچ وسیا اے علاقہ پہاڑا جنیاں جنیاں سمسیہ آمانے میرے روز لوگ تیان چلیا ہوں دے میں کسے نال کوئی چھوٹا بادہ نہیں کر دا لیکن میں اپنا ایجنڈا ایجنڈا ایجنڈے وچ اور مینیفیسٹو وچ فرق ہوندہ ہے مینیفیسٹو لوکانو بدو بناؤ لئی بناؤ دے تے لوکانگے پرستت کر دینے بات جو پیرا نہیں دن دے ایجنڈا ہو ہوں دا جیدے تو سوی پرت در پرت کم کرنا ہے کم کرنا میں ایجنڈا نال دی نال تیہ کر رہے ہیں میں اے من کے چل رہے ہیں میرا انہوں آتا مشواش کاؤ جا ایک ڈیوائن جڑی انٹروینشن میں انہوں اے بالکل صاف نظر آ رہے ہیں کہ اے سیوہ میں انہوں ہی مل رہی ہے سچے پارشاہ نے آواز دے کے اُتھے بلایا تے انہوں لوکان دی سیوہ کرنی ہے جو اس پویتر ترتی تے واسدے نے او دی پوری کانسٹیچونسی نو اسیمبلی ہلکے نے پہلا میں انہوں جو خرد تو بتا رہے ہیں ملے خرد دی بہا لے دی اور جمکور صاحب دی جو سیٹ ہے گی او دی کڑوں ہا کانوں گوئی یہ دیکھ میں بے شمار وکاستے کام کیتے ہیں پر بتا جو دی جو دی کام کیتے ہیں بینڈی لاکے جڑے ہیں مہاڑی نوزلہ بنایا گمارڈہ بنایا سڑکاں ساریاں جنیت اسی چو مارگی چھ مارگی سڑکاں دیکھتے ہوں یہ میرے سمیں بڑھیں ہیں میں ورلڈ بینکتا ہوں سارے لونز لے کے آیا ایک ایک کام شروع کرایا میرے پتھر جتے بھی کتے لگے ہوئے نہیں وہ کام مکمل ہویا ہے کوئی بھی کام دھورا نہیں ہے میں میڈیا ورلڈہ نوزلہ کہ جتے بھی تو انہوں کوئی ایسا پتھر لب جے جی پتھر لگیا میرے ناہ دا جی وہ کام پورا نہیں ہویا میں انہوں آواز دے گا اس پتھر دے گا کھڑا کر لو میں اتھی اعلان کر دیں گا ابھی سیاست بھی چڑی الیکشن بھی چڑی سو اسی سیوہ کیتی ہے بہت بڑی گال ہے سیوہ کیتی ہے بادلہ ونگو پھٹے لہا کے نا کہ راج نہیں سیوہ سجن تھگ ونگو ہتھ جوڑتے تہیٹھا سارے پنجاب نون لٹنا شروع کرتا یہ پھٹے لہا کے سارا پنجاب برباد کیتا بادلہ نے کیتا راجیاں نے کیتا امرندر نے کیتا دونہ نے راج کے پنجاب نون لٹیا آج پنجاب ایک لکھ سٹھ ہزار کروڑ روپے دا کرزئی ہے کلی میں نے کسی نے چٹھی پہ جی کہ جیڑا اڈوائزر ہے گا فیننشل ڈیپارٹمنٹ دا انہیں سارے کھجاننیاں دے کھجاننا افسرانو حدیت پیہ دی پھر کوئی بھی بیل تسی نا تنکھاوا دا نا کسی قسم دا ساتو پچھے بھی نا پاس نہیں کرنا کیونکہ کھجاننے دی حالت بے حد پتلی ہے اے ایک سرکولر جیڑا ہے گا اڈوائزر جیڑا ہے گا فیننس ڈیپارٹمنٹ دا وہ دا سرکولر گیا ساری انٹریریز نو دیٹ شوز کے پنجاب کتھے کھڑا ہے گا انہیں بیڑا گھر کرتا اے ہر بار جدو بندے نے چیف فینسٹر زمینہ خرید دے نے پیلس بڑھاؤں دے نے کوٹھیاں بڑھاؤں دے نے ہوتل بڑھاؤں دے نے گڑھیاں پاؤں دے نے آج سارے چینلہ نو خرید لیں دے نے ٹھیکیاں نو خرید لیں دے نے ٹابیاں دے کفزے کر لیں دے نے کیے اے پانتھ دی سیو ہے اس کر کے اے سویڑے بہت وڈی پرورتن دی لہر ہے پانتھک جیڑی پالٹی ہے وہ دی ٹرانسفارمیشن ہونی ہے اسی اس ٹرانسفارمیشن دے واسطے یہ تنشیل ہے شروعمنی کالی دلٹکسالی اس وچ بڑی وڈی پونکا نباہے گا اور پارلیمنٹ دیا چوڑا تو بات ساڑھے سامنے مخ نشانہ شروعمنی گردوارہ پربند کمیٹی اور جنیاں سکھ انسٹیوشنز نے جیڑے بادلہ نے اپنے نجی کا وجہ چکر لیا جن نے ٹرسٹ نشروعمنی کمیٹی دے وہ دا سارے ہیں چھ بادل پرواری میمبر ہے چاہے گرنانک دیو یونیورسٹی ساری گروگراند صاحب ورڈ یونیورسٹی فتہگار صاحب چاہے میری پیری کالیج ہے گا میڈیکل کالیج ہے شاہباد مارکنڈے دا انہوں کوئی ہور بندہ ہے پانتھ دا کوئی نظر نہیں آیا ہے انہوں نے نجی مال کی ہر چیزیں دے قبضے کر لے ایک قبضے توڑنے نے ایک جکڑ جڑی ہے ایک کنڈے جڑے نے انہوں توڑنے ہیں انہوں نے سمستامہ نو اجاد کرا کے سکھ قوم دے سپرد کرنا اساڑا اگلا نشانہ جیسی پارلیمنٹ پر چلے جانے ہیں تا جڑی انہوں نے انہوں نے سوچ ہے سپیرٹ ہے اوڈے تے پیرا دماغے اج دنیا نو دسن دی لوڑا ہے کہ انہوں نے انہوں نے سندیش کیا ہے دسم پارشاہ دا سندیش کیا ہے خالصہ پانتھ دا سندیش کیا ہے مانس کی جات سب ایک پہچاند ہو دا نارا دین والے دا ساری سرشتی نو سندیش کیا ہے اج سکھ ترم وشو ترم ہے اس لئے سکھا لئے بھی اے ضروری ہے کہ جے اوہ پارلیمنٹ ورگے محضب جڑے فورم نے اوہ نہ تے کوئی بندے جدوں چننے نے تا اوہ جاگن سجاگ ہو کے ایسے بندے پیجن گنگے پیجن دی بجائے ایک دو چنگے بندے پیجن جیڑے اوہ فلسفے دے ادار تے ترزمانی بھی کرن پنجاب دی ترزمانی کرن اور اپنے فلسفے دی گل کرن جیڑا دنیا دے اینا منطقہ بیچے آج جو چارندی لوڑ ہے بڑیاں بڑیاں چنوٹیاں بیچوں ہیں اس ویڈے اسی گزر رہے ہیں کتارپور صاحب دے لانگے دے اوہ پہ پرشامہ پہ رہے ہیں گپال چاولہ یا خالستانی یا داکہ پاکستان دی کمیٹی دے وچ اوہ میمبر لے جا رہے ہیں دیکھو ارضے ہے کہ جدو تو لانگے دے گل شروع ہوئی ہے اوہ دوں تو ہی اے پرشامے جڑے نے اے نظر آ رہے ہیں اس دے بارے لانگے بارے نا دا امریندر سنگھ دی نیت صاف ہے نا آر ایس ایس دے پاچ پا دی نیت صاف ہے نا ہی بادلان دی نیت صاف ہے اینا دوتنے جاڑا ہے انو تا صرف اہی دستا کہ جی اے اے جڑا بریک تھرو ہے گا اوہ نو جوت سنگھ سیدو دی دوستی کارن ہویا او دی ویزٹ جڑی جدو انو پر دانمتنی نے صدہ دیتا او دو اے گل توری بارے جو بھی کوئی کمیٹی بڑھنی ہے او در او دے جے لازمی ہے کہ جڑے پاکستان چا سکھ واس دینے انہ چو بندے لینے تے انہ بندیاں دا طرز زندگی کی ہے انہ دا پولیٹیکل نظریہ کی ہے او ساڑے ملک دی راجنیتی دے پبند نی ہے اے وشالتا دے نال وشال ہر دے نال اے گل سمجھنی چاہی دی ہے ٹھیکن؟ ایتھوں باڑے سکھان دا نظریہ وکھرا بار باڑے سکھان دا نظریہ وکھرا ہے گا بدلویاں پر ستھتیاں چاہر بندے نو اپنا اپینین جڑا ہے گا وہ گرینڈ کرن دا حق ہے تو انو اپنا you have a right to your own opinions which could be you see contradictory to others opinion also پر یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پہلے امرینڈر نے اس سے بہت سخت بیانوازی کی تھی پھر پاچپادے نتاوانے کی تھی انو پچھا رہے نو کو ٹیریچ کھڑا کر لیا نو جو سنگھ سیدھو نو جو میں بہت بڑا پاپ کریا ہے جب ہی پا کے آپے جو مرجی کرن آپ کسی برت دیتے چلے جان کہتے بیاتے چلے جان پھر اینا نو کوئی پوش دانی ہے میں جدو کالنچ پڑھ دے سی جدو اسی ایجیٹیشنہ کر دے ہوں دے سی وہ دوں اسی ایک شیر ہونتا بہت کاسپٹ گیا وہ دوں بول دے ہوں دے سی کہ ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو رسوا نہیں ہوتے ہیں یہ جو مرضی کریں جان تے جے کوئی سکھ تھوڑی جی غلب انڈیپینڈنٹ نظریہ رکھ کے کردہ ہے اس نو یہ بہت بڑا ایشو بنا لینے میں نے سمجھ دا کہ اے اس گل نو چاولے دی کسے قسم دی شابولیت نو ایشو بنا کے اے جڑی موڑلی جڑی میٹنگ سی گی ابتدائی جو میٹنگ سی گی انہوں رد نیسی کرنا چاہی دا یہ دن آل میں انہوں نہیں لگ دا کہ نومبر ہون کوئی بہت دور نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی چودہ سو ہونتترچ پارشاہ زور دا جنم ہویا تے اے ہونے نومبر چھو پانچ سو پجاہ سالہ پورو بہا جانا تے پھر اکے میں انہیں پریچڑے گی گل جہے نکیاں نکیاں گل نا تے دیکھو اے ایک گھل بھی سنو سمجھنی چاہی دیا ہے کہ اسی انڈیا ایزے سابرن کنٹری انڈیا ایزے ریالیٹی اے جیڑا نیریٹیو ہے اے پاکستان وڑیاں نو سمجھنا چاہی دیا ہے کہ پارت تو ٹوٹنا نہیں ہے پارت کا دے کمزور نہیں ہونا ہے تے پاکستان ایز آلسو جیو پولیٹیکل ریالیٹی اے انڈیا نو اکسپٹ کرنا چاہی دا ہے دوننا دا استطف جیڑا ہے گا انو منظور کرنچی پلا ہے تے دوستی دے ہاتھ بداؤنے چاہی دے نے ساڑے سرکھیا دے رکھیا وہ دے کھرچے کٹنگے دیفینس ایکسپینڈیچر کٹے گا وہ اسی لامانگے ڈیویلمنٹ تے لگنگے سکول کھلنگے ہسپٹال کھلنگے ٹینک توپاں جہاز کھریدن دی بجائے وہ ساڑے پکھے مر دینے لوگ آن لئی ترس دینے کروڑا لوگ روز روٹی بھی نہ سون جان دینے تے اسی جہاز مہنگے تو مہنگے جہاز کھرید رہے ہیں جنگ دے بدل دونے پاس سے بدل آئے رہے دینے یہ بھی پتا کہ جنگ کدے نہیں ہونا کیونکہ دو میں دیڑے ملک نے وہ نیوکلر سٹیٹس ہے گنے برگاڑی آپریشن بلیو سٹار ورگے مددے چونہ دے نیڑے کیوں اٹھتے ہیں تسی بڑے سیزن پالٹی چین ہو پرانے بندے ہیں لوگ ہر بارے ہی سوال کر دینے چونہ دورا دیکھو برگاڑی دا مددہ چونہ بیڑے نہیں اٹھے ہیں برگاڑی دا مددہ دا پرانہ ہے گا دو پیس سو پندران دا ایشو ہے گا تو یہ کہنا غلط ہے لیکن یہ ہے بھئی یہ سکھان دی جڑی پابنا انہ دی روح نہ تعلق رکھتی ہے گل تو یہ ذکرتہ آئے گا ذکرتہ آئے گا وہ خود ہی اپنی اداعوں پر غور کریں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو پھر شکایت ہوگی اب ذکر تو کریں گے جنہ نے گرو گراند صاحب دیاں بے عدمی ہیں کیتیاں اور کروائیاں اور جنہ نے کیتیاں انہاں ناریاریاں پگائیاں انہاں دو راجنی تک اپنے لاب حاصل کیتے اور کیوں کیتے کیمیں کیتے کس طرح حکمنا میں جاری کروائے پھر واپس کروائے تو گرو گرو دیاں گول کا مچوں جے تو اسی ٹھن میں لکھ دے اشتہار سرسا بڑے بابے دے حق چپواؤں گے تو پھر سکھتا سوال کرنگے یہ ایشو ہونی اٹھے گا تو پھر کدھوں اٹھے گا اسی لوگ کا جا گروپ کر رہے ہیں برہمپورا صاحب سیکھما صاحب جو دیرہ سادھوں مافی دیتی گئی ہے چونہ دیاں نیڑے آکے انہاں کدھا یاد آگی گلتی مندنی چاہے لیے ایدھا جواب تھا وہ ہی دے سکتے میں نال بات چٹڑیا سدان تاندی طور پر ہاں ایس ویڑے جو انہاں نے سداند لے کے چلے میں اوستہ سمرتن کر دا سوئے سن سردار بیر دووندر سنگھ جینا دی کمیونیٹی بارے پنجابیاں بارے بہت زیادہ چنتہ انہاں نے پرکڑ کیتی ہے تسیہ آپ انٹرویو دے وچ دیکھیا ہے اور ضرور تسیہ انہوں شیئر کروں گے پسند کروں گے انٹرویو انہوں کیونکہ بیر دووندر سنگھ ہونی او سیاستدان نے جینا نے اصولان دنال کا دے سمجھواتا نہیں کیتا اور آج جہے توا ڈکچہری دے وچ اناندھپور ساہے بھلکیتوں باقی پارٹیوں دے ورود دے وچ ڈٹے ہوئے نے اپنے مدے لے کے اپنا اجنڈا لے کے اس تو بات اگلے پروگرام دے وچ اسیں کسے ہور اچھے سیاستدان نال تو اڈے سدھے سوال جواب کرام آنگے آج دے لئے انہیں کافی تنواد موسیقی موسیقی